جلوری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا منطر بولیں گے تو ہی آپ بابا کی پوجہ کر سکتے ہیں بہت سارے وقت مجھے بولتے ہیں کہ بابا کی پوجہ کرنے کے لیے بابا کے ساتھ نہ کرنے کے لیے ہمیں کون سا منطر بولنا چاہیے کون سی پوجہ کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جتنا بڑا منطر ہوگا یا جتنی زیادہ چیزیں ہم کریں گے اتنا زیادہ اچھی ساتھ نہ ہو سکتی ہے اتنی زیادہ اچھی پوجہ ہو سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر میں اپنی بات کہوں تو میں نہیں مانتا کہ آپ بہت بڑا منطر بولیں گے یا زیادہ چیزیں کریں گے تو پوجہ ساتھ نہ اچھی ہوگی میرا مانا تو یہ ہے کہ اگر آپ بھکتی سے دل سے شردہ سے کریں گے چھوٹا سا بھی کیچے گا آپ کو فل ضرور ملے گا آپ سفل ضرور ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کو ہم نے اسی وجہ سے بنایا ہے کہ بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی کریں جتنا بھی کریں اس کو پوری شردہ سے پوری بھکتی سے پوری امانداری سے کریں میں اس چیز کو بار بار بولتا ہوں کنیکشن کی ضرورت ہے دل سے دل کا کنیکشن بابا کے دل سے آپ اپنا دل کا کنیکشن کر لیجے بابا سے آپ اپنا کنیکشن کر لیجے کنیکشن کی ضرورت ہے بوس تو کنیکشن ہوتا کیول بھاونہ سے شردہ سے بہت زیادہ بڑے بڑے منتر بولنے سے یا بہت زیادہ بہت کچھ کرنے سے نہیں ہوتا ہے تو آج آپ کے لئے چھوٹا سا منتر بہت چھوٹا سا منتر اور اس چھوٹے سے منتر کو اگر آپ شردہ سے بھاونہ سے پوری امانداری سے بھکتی سے کریں گے تو بابا سے آپ کا کنیکشن ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا جی ہاں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب چینل چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گروہ مہراج کی جو الگ جگانے کے ہمارے پرنڈ لیا ہوا ہے اس کو گھر گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور وہ تب ہی سمبہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیں گے چلیے دیکھتے ہیں چھوٹا سا منتر پوری اماندر سے کریے اور بابا کے درشن ضرور ہوں گے جائے جائے گروہ گو رکھنات جائے ہو جہاروی مہراج کی جائے دھامہر کی جائے بھاگا کی سرکار کی جائے میرے گروہ گو رکھنات تیلی صدا ہی جائے ہو تو سواگت ہے سبھی کا بقتوں کا سجنوں کا دیویوں کا چیلا گو رکھ کا یوٹیوب چینل جو گروہ مہراج کر پر چلتا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے پیار سے پیار سپورٹ بنا رکھیں سبسکرائب شیئر کرتے رہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ منتر دنتر کرنے کی اور بہت زیادہ تام جھام کرنے کی اڈمبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دل سے بھکتی سے چھوٹا سا منتر بولیں گے تو یہ بابا آپ کے پرسن ہو جائیں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ ہے پروف اس ویڈیو کے انتر میں سوال ضرور پوچھوں گا آپ سے آپ سوال کا ضرور دیجئے گا یہ کمنٹ بوکس میں آپ کے جو جواب ہوتے ہیں ان سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھینے کے لئے ملتا ہے بہت سارے منتر تو بہت ہی اچھا جواب دیتے ہیں بہت ہی یونیک جواب دیتے ہیں تو آپ کے جوابوں کا انتظار رہتا ہے مجھے سوال پوچھو گا انتر میں ویڈیو کے جواب ضرور دیجئے گا اور ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ اس نانو اگرہ کر لیتے ہیں جب آپ بابا کی پوجہ کرنے کے دھیان میں ہوتے ہیں آپ پوری شردہ سے بھکتی سے بابا کو دھیان کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ نے دیپک لگایا ہے دھونہ لگایا ہے یا دھونہ دیپک نہیں بھی لگایا ہے آپ کے والے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں دھیان میں تو آپ اس منتر کا پریوک کر سکتے ہیں ام چیم گا راک شیم نمو نمحا 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 بہت چھوٹا سا بہت پیارا سا چھوٹا سا منتر ہے چار شب دوں کا اس منتر آپ پوری بھاونہ سے پریوک کیجئے گا پوری شکتی سے پوری بھکتی سے پریوک کیجئے گا دیکھیں آپ ہنڈیٹ پرسنٹ بھاونہ سے کنیکشن بنا پائیں گے دیکھیں کنیکشن بنانے کے لئے نا کیول اور کیول بھکتی اور شدہ کے ضرورت ہے کچھ خرشہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی بڑے بڑے آرمبر کرنے کے ضرورت نہیں ہے کوئی بہت بڑے کہتے ہیں نا پریشہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بابا کا تو فرنڈا وہ ہی ہے بھائی بہت آسانی سے مان جاتے ہیں آسانی سے وہ آپ کی درشن دے دیتے ہیں بس کیا چاہیے آپ کا پیار آپ کی بھکتی آپ کی شدہ چاہیے وہ آپ کے اوپر آپ کس طرح سے دیتے ہیں تو بھئیہ آپ کو تیار رہیے پوری امانداری سے بھکتی کے ساتھ بابا کا اسمند کیجئے بابا کا دھیان کیجئے اور اس منترہ پریوک کیجئے سب سے بیجک منتر ہے بابا بھولینات کا اور گروہ مہادیو گروہ رکھنات جی کا جو آپس کا لنک ہے کیونکہ جیسے آپ سب جانتے ہیں شیو افتاری ہیں بابا گروہ رکھنات تو دونوں کا لنک کرتے ہوئے یہ منتر ہے بہت بیجک اور اس مندر کی بہت طاقت ہے اگر آپ اس منتر کو پڑھتے ہیں تو بہت طاقتور منتر ہے یہ بابا گروہ گروہ رکھنات کو منانے کا بہت ہی پیارا منتر ہے تو اس منتر کی آپ ضرور جاب کریں تو وقتوں دیکھیں میں پھر بتا دوں آپ کو کہ بہت زیادہ عربہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ دیپک جلال لیجئے گا آپ دھونے کر لیجئے گا بابا کی آپ بابا کے ہاتھ جھوڑ لیجئے گا آپ بابا کے سامنے نتمستق ہو جائیے گا اور اس منتر کو دل سے کر دیجئے گا اتنا ہی کافی ہے دیپک کیسے جلاتے ہیں دھونہ کیسے لگاتے ہیں بابا کی پوجہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو ان کے لنک میں ڈسکرپشن ڈال دوں گا آپ ڈسکرپشن سے وہ لنک بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ دیپک کیسے لگانا ہے دھونہ کیسے کرنا ہے بابا کی پوجہ کیسے کرنی ہے اور اب آج کا سوال تھوڑی سی گلے میں سمجھ سیاں ہو سکتا ہے آواز اوپر نیچے ہو رہی ہوں تو میں چھوان پرارتی ہوں آج کا سوال میں آپ سبی سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا گرو گورک نات نات پندر کے اگرز نہیں کہہ جاتے ہیں اور ہم ہمیشہ نو ناتوں کا جکرے کرتے ہیں تو کیا کوئی بھکت مجھے نو ناتوں کے نام بتائے گا ہاں جی نات پندر کے اگرز نہیں کہہ جاتے ہیں بابا گرو گورک نات اور نو ناتوں کی ہمیشہ بات ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے پوجہ ہوتی ہے تو آپ بیسے کوئی بھی بھکت مجھے وہ نو نات کوئی نام بتائے گا نام کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا جتنے بھی آپ کو پتا ہوں دو نات چار نات پانچ نات جتنے بھی نام آپ کو پتا ہوں اتنے نام ضرور لکھئے گا کوشش ضرور کیجئے گا یہاں کوئی ہسنے والا نہیں ہے یہ بابا کا دربار ہے یہاں ہر کسی کی معنی ہر کسی کی منشاہ پوری ہوتی ہے اچھا پوری ہوتی ہے تو ضرور سے کوشش کیجئے گا میں آپ کے جوابوں کا انتظار کروں گا چینل کو شیئر سبسکرائب کو ضرور کیجئے کیونکہ بابا مہارات کی جوت ہے گھر گھر تک پہنچانی ہے اور آپ اس میں صحیح کرنے والے ہیں تو اپنا بھی یوگ دان کیجئے کوئی آپ سے چندہ کے لئے تو کہنی رہا میں آپ کے ڈونیشن دے رہا آپ کو بس اتنا ڈونیشن دے دیجئے کہ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تو گروہ مہارات کیلپ آپ سب بھی بنی رہے جہ جہ گروہ گر اکھنات جہ 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 دھاروی مہارات جہ جہ دھامار